روکھے سوکھے بے جان پال ساتھی ہیر فال کا بھی سامنا تو اتنے مصروف ٹائم میں ہم کیسے سیلون جائیں اور اپنی بالوں کی کیر کے لیے ہیر ٹریٹمنٹ لے سکیں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کریٹین ہیر پیک جو کہ بہت ہی کم اور سستی سی چیزوں سے آپ گھر پہ تیار کریں گے السلام علیکم میں ہوں کرن فاطمہ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ایسا ہیر پیک جو کہ امیزنگ ریزلٹ کے ساتھ ساتھ جب آپ پہلی دفعہ بنائیں گے لگائیں گے اس ہیر پیک کے فین ہو جائیں گے جی ہاں یہاں پر ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر دھانا میتھی لی تھی اسے میں نے رات کو بھگو دیا تھا اور یہ صبح دیکھیں اس طرح سے ہو گئی ہے ساتھی ہمیں چاہیے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون فریش ایلو ویرا جیل اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر چار اس طرح سے دیکھیں پکے ہوئے کیلے لیے ہیں آپ یہاں پر دو کیلو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی بالو کی لیند کے حساب سے آپ اس میں کیلو کا یہ دیکھیں اس طرح سے میں یہ کیلے جو ہیں چھیل لوں گی اب ہم اسے کاٹ لیں گے اور اس کو کاٹ کر ہم ایک مکسی میں ڈال کر تمام چیزوں کو اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اتنا ہمیں فائن پیسٹ بنانا ہے اس کا کہ ہمارے بالو پہ اچھی طرح سے یہ لگ جائے تو فرینڈز ہم نے اس میں شامل کیا ہے بنانا بنانا میں موجود ہوتا ہے مینگنیشیم پوٹیشیم کاربو ہائیڈریٹ اور ایسے منرل جو کہ آپ کی ہیر کروڈ کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے شامل کیا ہے اس میں دانا میتھی کو اور دانا میتھی بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہیر گروت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ آپ کے بالوں کو نہ صرف لمبا گھنا سیاہ چمکدار بناتا ہے بلکہ آپ کی جو بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہوتے ہیں گر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ اگدم سے سٹراب کر دیتا ہے اور ساتھ ہم نے اس میں شامل کیا ہے ایلو ویرہ کا تو ایلو ویرہ میں شامل ہے وائٹامین سی وائٹامین ای اور یہ آپ کے بالوں کو اچھی طرح سے ڈیپلی موسٹرائز کرے گا اس سے آپ کے بال بہت زیادہ شائنی نظر آئیں گے بہت زیادہ روکھیں بے جان بکھرے ہوئے بالوں کو یہ دیکھے گا کیسی جان ڈال دے گا اور یہاں پر ہمارا جو پیسٹ ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے تو یہاں میں ایک پاہل میں نکال لوں گے اس کو اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون کسٹرائل کسٹرائل آپ سبی کو پتہ ہے ہیر گروت کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور اس سے آپ کے ہیر گروت دکنی ہو جاتی ہے تو یہاں ہمارا کیریٹین ہیر پیک بن کر تیار ہو چکا ہے اب آپ کو مہنگے مہنگے سیلون جا کر پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے گھر پر بنا کر بہت ہی سستی سی ملنے والی چیزوں کے ساتھ جو کہ ہمارے گھر پہ اکثر موجود ہوتی ہیں اور جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے پر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالی نے اس میں ہمارے لئے بہت سے فائدے پوشیدہ رکھے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اسے ہمیں یوز کیسے کرنا ہے آپ اسے ویک میں ایک سے دو بار آرام سے یوز کر سکتے ہیں آپ نے بس کیا کرنا ہے اس کو سکیلپ سے لے کے اینڈ تک آپ نے اس کو لگانا ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ اس کو مساج کرتے ہوئے سکیلپ کے اوپر لگائیں گے تاکہ جو آئل وغیرہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے وہ اچھی طرح سے آپ کے سکیلپ کے اوپر جذب ہو جائے اور بس اسے آپ نے ایک گھنٹہ رکھ کر اسے واش کر لینا ہے کوئی بھی اچھے سے شیمپو کے ساتھ جس میں کیمیکل نہ ہو وہ آپ یوز کیجئے تو فرنڈز ایسی اور بھی اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لازمی بیل آئیکن پریس کیجئے گا جس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اور لازمی فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر کیا کریں تو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ سے بہت چل ملاقات ہوگی جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ساتھ خیار لکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے جے اللہ حافظ